اسلام علیکم پیرے بچوں زرین سبا ورجل شیوڈیو میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی باقائدی سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل پر جماعت پنجم سے لے کر جماعت دہوم تک کے سائنس کے تمام چیپٹرز کے تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں اور آگے بھی آپ کو جو ہے ہمارے تمام ویڈیوز اس طرح سے ملتے رہے ہیں اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے بعد وہاں دیئے ہوئے بیل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آگے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں چلیے دیکھتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک آج ہم دیکھ رہے ہیں ماہولی نظام میں توانائی کا بہاؤ انرجی فلو این این ایکو سسٹم آپ کی کتاب کا یہ چپٹر نمبر سیون ہے سبق نمبر سات اس سے پہلے کہ اسباق ہمارے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہے آج جو ہیں ہم نے یہ نیا سبق شروع کیے ہیں اس لئے یہ اس کا پارٹ ون ہے پہلا حصہ ہے جماعت نہوم کے لئے سٹینڈرڈ نائنٹ کے لئے مضمون ہے سائنس اور میں ہوں آپ کی مولمہ زرین سبا فروم ایم سی جیم ورچول کلاس روم ممبئی تو ماہولی نظام میں توانائی کا بہاؤ اس کو سمجھنے سے پہلے ماہولی نظام کسے کہتے ہیں یا ایکو سسٹم کیا ہے کسے کہتے ہیں ایکو سسٹم یہ سمجھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھوں گے کہ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے ماہولی نظام سے کیا مراد ہے آپ کی کتاب میں بھی سوال سبق کی شروعات جو ہے سوال سے ہوتی ہے آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہو ماہولی نظام کسے کہتے ہیں what is an ecosystem سسٹم کا مطلب ہے regularly interacting and interdependent components forming a unified whole اور ecosystem ہوتا ہے an ecological system a community and its physical environment treated together as a functional system ecological system جس میں ہمارے environment کے تمام بھی جتنے بھی اس میں objects ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک ساتھ مل کر function تارے سارے انجام دیتی ہے an ecosystem is a biological environment consisting of all the living organisms or biotic component کسے کہتے ہیں ecosystem جس میں تمام biological environment موجود ہو اور ساتھ میں living organism جاندار تمام جاندار جسے biotic components کہتے ہیں in a particular area and non-living جاندار کے ساتھ ساتھ بے جان اشیاں بھی جسے a biotic component کہا جاتا ہے such as air soil water sun light جسے ہوا زمین پانی سورج کی روشنی with which the organism interact یہ تمام چیزیں جو ہے ان میں جان موجود نہیں ہوتی لیکن تمام جو جاندار اجزاء ہیں ان کے زندہ رہنے کے لیے یہ تمام اجزاء air soil water sun light جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ان تمام سے ہی مل کر ہمارا ایکو سسٹم یا ماحولی نظام ماحولی نظام کے مختلف قسمیں کونسی ہیں ماحولی نظام کی جو ہے دیکھا جائے تو دو طرح کے ماحولی نظام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے natural یعنی قدرتی اور ایک ہوتا ہے artificial natural یا قدرتی جو ماحولی نظام ہے جو اللہ تعالی نے ہمیارے لئے بنایا ہوا ہے ہم قدرتی طور پر جو اپنے طرف میں دیکھتے ہیں جسے فورسٹ ہیں جنگلات ہیں گراس لنگ ہیں ہرے بھرے میدان جو ہوتے ہیں aquatic یعنی آبی جانداروں کا جو ایک پانی میں ایک ایک سسٹم ہے ڈیزرٹ میں یعنی سہرہ میں جو ہے ایک ایک سسٹم جو ہے پایا چاہتا ہے اس کے علاوہ دوسری قسم ہے artificial مسنوی یا انسان کا بنایا ہوا جس میں پہلا ہے aquatic یعنی artificial aquatic system جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم fish chanx وغیرہ لاتے ہیں اور اس میں ہم مچھلیوں کو پالتے ہیں بلکل ویسے ہی مسنوی طالب بنائے جاتے ہیں جہاں پر مچھلیوں کی کارشت کاری کی جاتی ہے یعنی باقاعدہ سے مچھلیاں اگائی جاتی ہیں انہیں ان کو بڑا کیا جاتا ہے اور پھر انہیں مارکٹ میں بیچا جاتا ہے بلکل ویسے crop fields یعنی کھیت کھیت کھلیان بھی انسان نے نہیں بنائے ہے لیکن انسان اس کو تیار کرتا ہے اور اس میں مہنت کرتا ہے اور اناج اگاتا ہے تو یہ artificial نیچرل ایکو سسٹم میں فوریس ایکو سسٹم گراس لینڈ ایکو سسٹم ڈیزرٹ ایکو سسٹم اور ان تمام میں اور بائیوٹک اور بائیوٹک کمپوننگ الگ الگ آپ کو نظر آئیں گے نیچرل میں مارین اوشن فریش وارٹر لیک سمندر میں جو ایک ایک ایکو سسٹم پایا جاتا ہے وہ پانی میں یا میٹھا پانی جو ہوتا ہے فریش وارٹرز ہوتے ہیں اس میں جو ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور ایکو سسٹم نیچے دو نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک ویریم ایک آپ دے سکتے ہو اور دوسرا ہے کراف فیلد جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کھیت کھلیان وغیرہ تو یہ ایکو سسٹم ماہولی نظام کے حیاتی اور غیر حیاتی اجزہ میں بہامی عمل تامل کس طرح ہوتا ہے ایکو سسٹم میں دو طرح کے فیکٹرز جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں ایک ہے بائیوٹک یعنی حیاتی اجزہ living organisms اور دوسرا ہے اور بائیوٹک یعنی غیر حیاتی اجزہ جسے ہم non living things کہتے ہیں بائیوٹک فیکٹرز میں تمام قسم کے جاندار چرین پر مچھلیاں سمندر میں رہنے والے جاندار ہوا میں اڑنے والے جاندار زمین پر رہنے والے جاندار کیڑے مکوڑے خود بھی نہیں جاندار سب کا شمار ہوتا ہے اور بائیوٹک فیکٹرز یعنی غیر حیاتی یا non living things میں شمار ہوتا ہے مٹی ہوا پانی پہاڑ زمین سورج کی روشنی تو ان دونوں کے ترمیان بائیوٹک فیکٹرز اور اور بائیوٹک فیکٹرز کے درمیان تامل یا تال مل پایا جاتا ہے بہامی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ماہولی نظام درست طریقے سے چڑھ ایکولوجی is اور گانیزم کی ڈسٹریبیشن اور ان کے ایبینڈنس کی and the flows of energy and material between biotic and abiotic components of ecosystem اس کے علاوہ energy کا flow ہوتا ہے یعنی توانائی کا بہا ہوتا ہے abiotic components کے درمیان ecosystem میں اس کا متعلق بھی ماہولیات میں کیا جاتا ہے تو آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ توانائی کا بہا ہو یہ energy کا flow کس طرح سب سے انسان یا جانور کھانا کھاتے ہیں اس کے مطابق classification کی جاتے ہے یہ ہم پچھلی جماعت میں پڑ چکے ہیں اس لحاظ سے جانداروں کی قسمیں خود کفیل یا گزہ ساس جسے producers کہتے ہیں گیر کفیل یا سارفین جسے consumers کہتے ہیں اور گند کھوڑ اور تجزیہ کار تجزیہ کار یعنی decomposers ہوتے ہیں اس بنا پڑ جو ہے ان کی قسمیں ہیں جاندار یا پچھلی جماعت میں پڑ چکے ہیں پھر بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ خود کفیل یہ گزہ ساس کسے کہتے ہیں سن گرین پلان پلان جس وارٹر کاربین ڈاکس ہم جانتے ہیں کہ تمام نباتات جو ہوتے ہیں وہ خود کفیل کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی گزہ اس خود تیار کرتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی کاربن ڈاکس آکس 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 پانی اور زمین سے چاہے ان کو نمکیات بھی ملتی ہے اس کا استعمال کر کے فوٹو سنتhesis یعنی شوائی ترکیب کام آل ہوتا ہے جس میں نباتات اپنی گزہ اس خود تیار کرتے ہیں اس لیے نباتات کو خود کفیل یا گزہ ساتھ پروڈیوسرز پلانکس آکال پروڈیوسرز بکوز دی میک دیر اون ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں گیر کفیل یا سارفین کے بارے میں یا کنزیومرز جسے کہا جاتا ہے کنزیومرز آر دوز ہور نباتات سے حاصل کرتے ہیں یا جانوروں سے حاصل کرتے ہیں دوسرے جانوروں کو کھا کر وہ نے اپنی گزہ بناتے ہیں گرد پیش کے ماحول نظام میں سارفین کی مختلف سطحیں ہیں چلیے وہ دیکھ ابتدائی سارفین سب سے پہلے ابتدائی سارفین آتے ہیں یا جسے پرائیمری کنزیومرز کہتے ہیں اور انہیں سبزی خوربی کہا جاتا ہے مثلا ناک توڑا گلہری اور ہاتھی یا گزہ ساس نباتات پر دیریکلی انحصار کرتے ہیں اور یہ ان کے پتے کھاتے ہیں یا ان نباتات کو کھاتے ہیں اور اس طرح سے یہ زندہ رہتے ہیں تو انہیں ابتدائی سارفین یا سبزی خور یا پرائیمری کنزیومرز کہتے ہیں وہ اورگیانزم جو کنزیوم کرتے ہیں کھاتے ہیں پرائیمری کنزیومرز کہتے ہیں they are also called herbivores یا plant eaters herbivores یا plant eaters بھی ان کو کہا جاتا ہے سبزی خور بھی ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف سبزیوں پر انحصار کرتے ہیں اپنی گزہ اگلا دیکھتے ہیں سانوی سارفین یا secondary کنزیومرز جسے کہتے ہیں انہیں گوشت خور بھی کہتے ہیں مینڈک اولو لومڈی یہ تمام جو ہے گوشت خور ہیں یہ دوسرے ہیوانات سے اپنے گزہ حاصل کرتے ہیں تب یہ جو ہیوانات نظر آرہے ہیں یہ گھاس پھوس یا نبات نہیں کھاتے بلکہ یہ دوسرے ہیوانات کو کھاتے ہیں at the third tropical level we have secondary consumers secondary یا second order carnivores یعنی animal eaters یا گوشت خور جو ہیں carnivores بھی کہتے ہیں سانوی سارفین یا secondary consumers بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے جو جانور ہوتے ہیں ان کو کھا کر اپنی بھوک مٹا آلہ سارفین مسلن ببر شیر شیر یہ جو ہے یہ گوشت خور ہیوانات سے اپنی گزہ حاصل ہیں جو ہیوانات گوشت کھاتے ہیں یہ ان کو کھا لیتے ہیں اور انہیں دوسرے ہیوانات نہیں کھاتے ان کو top consumer اسی territory consumers بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ان کو کوئی اور جانور نہیں کھاتا یہ سب سے اوپر کی سطح میں ہوتے ہیں اس لئے انہیں آلہ سارفین یا top consumers بھی ہمہ خور یا امنی ورس جسے کہتے ہیں انسان ہے ریچ ہے یا بیر ریچ کو بیر بھی کہتے ہیں یہ سبزی خور اور گوشت خور دونوں ہوتے ہیں یعنی سبزی اور گوشت دونوں کا استعمال جو ہے گزا کے دور پر کرتے ہیں اس لئے انہیں ہمہ خور یا امنی ورس کہتے ہیں some animals such as bears eat both plants and other animals they are both herbivores as well as carnivores یعنی یہ herbivores بھی ہے اور یہ carnivores بھی ہوتے ہیں ان کو ایک common نام دیا گیا ہے omnivores example ہے انسان تمام انسان ہوتے ہیں وہ کیونکہ ہم گوشت بھی کھاتے ہیں سبزی ترگاری بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں تمام چیز استعمال کرتے ہیں نا تو اس لئے ہم انہیں کیا کہیں انسانوں کو اومنی ورس یا ہما خور کہیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں تجزی کار یا decomposers کسے کہتے ہیں they break down remains of dead organisms they play very important role in ecosystem these decomposers include worms bacteria fungi and some insects تجزی کار کیا کرتے ہیں اب decompose یہ بہت اہم فیل انجام دیتے ہیں جب کوئی بھی جاندار جب کوئی بھی جاندار مر جاتے ہیں یا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے جسم بیکار نہیں ہوتے بلکہ ان کو decomposers یا تجزی کار جو ہوتے ہیں ان کو اپنی گزہ بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ بہت اہم فیل انجام دیتے ہیں مردہ جو اجسام ہیں ان کو ختم کر کے ان کو کھا کر یہ بہت اہم فیل انجام دیتے ہیں ایکو سسٹم میں اور انہیں تجزی کار یا decomposers کہا جاتے ہیں تو ہم نے دیکھے producers کے بارے میں consumers کے بارے میں decomposers کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ گزائی زنجیر یا گزائی جال میں یہ کس طرح سے اپنی کردار انجام دیتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں گزائی زنجیر کے بارے میں سب سے پہنے گزائی زنجیر گزہ ساز صارف اور تجزیہ کار میں مستقل باہمی تعمل جاری رہتا ہے اس تعمل کی ایک ترتیب ہوتی ہے اسے ہی گزائی زنجیر کہتے ہیں اور ہر زنجیر میں ایسے چار سے پانچ سے زیادہ بھی کڑیاں پائی جاتی ہیں دیکھیں ہم نے دیکھے کہ نباتات اپنی گزہ خود تیار کرتے ہیں تو یہ گزہ ساز ہیں ان کو کون کھاتا ہے کنزیومرز کھاتے ہیں پرائمری کنزیومرز جو ہوتے ہیں ابتدائی سارفین جیسے ناکتوڑا یہاں پر بتایا گیا ہے پھر اس ناکتوڑے کو کون کھاتا ہے سانوی سارفین کھاتے ہیں پھر وہاں پر بتایا گیا ہے مینڈک اس کو کھاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کون کھاتا ہے مینڈک کو کھاتا ہے چیل اب چیل کو کوئی نہیں کھاتا یہ ٹھیک ہے یہ ٹاپ کنزیومرز آلہ سارفین میں ان کا شمار ہوگا چیل کا اور پھر اس کو کون کھاتا ہے یہ جب مر جاتے ہیں تو اس کے جو مردہ اجسام ہے اس کے باقیات ہے وہ زمین میں مٹی میں مل جاتے ہیں جہاں پر تجزیہ کارج ہوتے ہیں ہم نے دیکھے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس سارفین کھاتے اس طرح سے یہ چکر چلتا رہتا ہے ہر زنجیر میں ایسی چار سے پانچ کڑیاں پائی جاتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی کڑیاں ہو سکتی دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا پروڈیوسرز ہیں نباتات ان کو کھا رہے ہیں پرائیمری کنزیومرز اس کو کھاتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو یہ ان کو تجزیہ کرتے ہیں دیکھیں پہ بتائی گئی ہے پروڈیوسرز میک دیر اون فوڈ بائی فوٹو سنتیز پوٹو سنتیز یوزن سن لائٹ تو کریی این 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 کو کھاتے ہیں پرائیمری کنزیومرز ایک پلانس فور این این کو کھاتے ہیں کیوں کھا رہے ہیں تو آپ ایک سنتیز کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے for energy for energy for energy یہ energy حاصل کرنی کے لئے کھاتے ہیں لیکن نباتات جو ہوتے ہیں یہ energy create کرتے ہیں یہ energy پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد primary consumer secondary consumer energy کو حاصل کرنے کے لئے سنجیرے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک اور نیچے سے zنجیر start ہو رہی ہے کہ نباتات پر کیا بیٹھتے ہیں جو flowering plants ہوتے ہیں ان پر بیٹھتی ہیں titlیا titlیا کو بھی menduck کھاتے ہیں menduck grasshoppers کو بھی کھاتے ہیں menduck جو butterfly کو بھی کھاتے ہیں menduck fruit flies اس کو بھی کھاتے ہیں تو اس طرح سے یہ تمام جو گزائی زنجیرے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے ہی گزائی جال یا food web جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کوئی جاندار دوسرے جاندار کا سارف ہوتا ہے مثلا ایک کیڑا کئی نباتات کے پتے کھاتا ہے لیکن یہ کیڑا مین ڈک چھپکلی اور پرندوں کا شکار کرتا ہے اگر شکل کے ذریعے اسے دکھانا ہو تو خطے مستقیم کی جو گزائی زنجیر ہے اس کی بجائے کئی شاکھو والا جو پیچیدہ جال تیار ہوگا اسے ہی قدرت میں پائے جانے والا گزائی جال یا فوڈ ویب کہتے ہیں عام طور پر ایسے گزائی جال قدرت میں ہر طرف پائے جاتے ہیں تصویر میں آپ کو ایک اور گزائی جال نظر آ رہا ہے تو ایسے بہت سارے گزائی جال جو ہے ہمارے اطراف میں پائے جاتے ہیں فوڈ چین اب دیکھتے ہیں movement of energy یعنی توانائی کی حرکت یا توانائی کا بہا کس طرح سے ہوتا ہے ایک ecosystem میں کتنے سارے organisms یا جاندار زندہ رہ سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ important factor ہے کس لیے flow of energy کے لیے یعنی توانائی کے بہا کے لیے یعنی جو گزائی زنجیر ہے وہ یہ نہیں ہمیں دکھاتی کہ کون سے جاندار کو کون کھا رہا ہے بلکہ actual میں وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ توانائی کس طرح سے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں جو ہے وہ جا رہی ہے کس طرح سے flow ہو رہا ہے توانائی کا مومنٹ of energy through an ecosystem energy moves from one tropic level to the next from sun light to primary consumer and so on down the food chain یہ جو energy ہوتی ہے وہ move کرتی ہے یعنی ایک سے دوسرے میں جاتی ہے کس طرح سے پہلے سورج سے energy مل رہی ہے producers کو producers کون ہوتے ہیں plants ہوتے ہیں plants سے energy ملتی ہے primary consumers کو یعنی افتدائی سارفین کو وہاں سے energy transfer ہوتی ہے secondary consumers سے وہاں سے transfer ہوتی ہے top consumers میں اور اس طرح سے food chain میں وہ آگے جاتی رہتی ہے food chain the path of energy through the tropic levels of an ecosystem is called a food chain food chain actual میں جیسے میں نے بتائی کہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کون سا جاندار کون سا جاندار کو کھا رہا ہے بلکہ ہمیں اس path of energy کا پتا چلتا ہے energy کا جو ایک راستہ ہے وہ ہمیں ecosystem میں اس کا پتا چلتا ہے food chain starts with producers plants algae bacteria which use sunlight and convert it to food energy producers sunlight کو food energy میں convert کرتے ہیں پھر ان producers کو primary consumers کھاتے ہیں energy transfer from producers to consumer the energy that is not used by producers that can be passed on to organisms that cannot make their energy only producers can create their energy primary consumers secondary consumers ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں توانائی حاصل کرنے کے لئے food chain shows the transfer of energy within an ecosystem energy is transferred between organism when one organism eats another a food chain is a simple linear series of steps while a food web is more complex food chain جو ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ecosystem میں کس طرح سے energy جو ہے ایک organism سے دوسرے organism میں food web جو ہے وہ اسی کا complex form ہے کیونکہ food web میں بہت ساری food chains اپس میں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے food web shows the transfer of energy within an ecosystem energy is transferred between organism when one organisms eat another food web میں کیا ہوتا ہے energy جو ہے ایک organism سے دوسرے organism میں transfer ہوتی سارفین کی حد تک مرحل آوار گھٹا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو producers ہیں جو نباتات ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو کون کھاتا ہے سبزی خور حیوانات کھاتے ہیں پھر ان کو گوشت خور حیوانات کھاتے ہیں پھر ان کو ہما خور حیوانات کھاتے ہیں تو تغزیاتی سطح جو ہوتی ہے وہ بڑھ رہی ہے اولین سطح سانوی سطح پھر آلہ سطح لیکن جو تغانائی کا تناسب ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے جیسے ہم پیرامیڈ میں اوپر کی طرف جاتے جائیں گے تغانائی کا تناسب مرحل آوار گھٹتا چلا جائے گا شکل 7.4 کے تغانائی کی باقیدہ سطح کی تغانائی کی منتقلی کے دوران اصل تغانائی جو بتدریج کم ہوتی جاتی ہے اس طرح جانداروں کی تعداد میں بھی ادنا سطح سے آلہ سطح کی جانب کمی واقع ہوتی جاتی ہے ماہولی نظام میں تغانائی کی اس شکل کو تغانائی کا باہرم یا انرجی پیرامیٹ کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو پروڈیوسر سے انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے پرائی سکنڈری کنزیومر پھر تیریٹری کنزیومر میں اور اس دوران انرجی ہوتی ہے یعنی انرجی جو ہے ایک سطح پر کم ہوتے جاتی ہے جیسے ہم اوپر کی پلائنس کو خرگوش کھاتے ہیں چار خرگوش بتایا گیا ان کو دو ساب کھارے اور پھر ایک ایگل کھارا یعنی ہر سطح پر جانداروں کی تعداد بھی اوپر کی سطح پر کم ہوتی جاتی ہے پوک چین آپ یہاں پر اسی کو بہت اچھی طرح سمجھ جا ہے کہ ہوتے ہیں یعنی ڈی کمپوز ہوتے ہیں جیسے فنگائی اور بیکٹیری وغیرہ وہ جو زمین کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر اس سے دوبارہ ایک نیا پودا یا پروڈیوسر جو ہے تیار ہوتے ہیں تو بچوں thank you so much for watching امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہو گا اور میں ہی اس چیپٹر کو بہت سمپل فارم میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے ورنہ آپ کتاب کو اگر ایک step جو سٹارک سے بڑھتے جائیں گے تو آپ کافی کنفیوز ہو سکتے ہیں تو آپ کو بہت آسان سے آسان کر جو ہے اس ویڈیو میں بتا گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس سبق کے نئے حصے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اللہ حافظ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو موسیقی